بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہنم والیکم سر کیا حال چاہل ہے سی طبیعت ٹھیک ہے سر سر پہلے تو اپنا تھوڑا سا تعرف کروائیے گا سر ہم سید محمد مسعود نکوی ہے جی ما شہاللہ سر ہم راوی کنارے کندر جو ہے کالکتای نارک منڈی روڈ ہے جانب شرک جو ہے مدر کے جی جی سر تو جی کوئی سوال آپ کچھ جی جی سر سر یہ اپنے کالونی ایکٹو کے بارے میں بتائیے گا یہ کب سے شروع ہوا اور کیسے جو ہے یہ مطلب محرز وجود میں آیا اس کا جو ہے کالونی ایکٹو نے سو بارہ کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس کی بنیاد کو دیکھیں یہ کن لوگوں نے تخلیق کیا کنوں نے محنت کی اس پر ورکنگ شروع ہوئی اس سے پیدے کون کون سے کانون ایکٹ بن چکے تھے جی جی سر جب ہم کالونی ایکٹو نے سو بارہ کو دیکھیں گے تو ہم اٹھارہ سو بانوے میں وہ دو بھائی جو تھے انگریز تھے جی انہوں نے بیس سال میند کی کھے ورکتونی خسرہ مربع قلہ اچھا سر اس کی فرد نلام فرد تقسیم فرد بے فرد یہ جو فردی ہیں یہ کب سے شروع ہوئی سر یہ سر اٹھارہ سو بانوے سے اٹھارہ سو بانوے سے جو ہے انگریزوں نے شروع کی تھی اچھا سر اس کے بعد یہ سب سے پہلی جو جمعہ بنی بنی انہیں سے چھے میں ہم عمر اچنا کی بات کر رہے ہیں راوی اور چنا کے درمیان میں دو اچھا سر یہاں پہ کھے ورکتونی خسرہ مربع قلہ یہ تیہ ہوئے کیسے کہ اس کے اکس پارچے بنیں اکس پارچہ ہم کہتے ہیں اکس پارچہ دو چار سالہ اچھا پٹواری کو ہر آٹھ سال بعد دستور العمل انیس سو بتیس تیس بندو بس کے مطابق جو جو اکس پارچہ ہر آٹھ سال بعد تیہا بنانا چاہیے تاں کے پتہ چلے کہ یہاں سے ریلوی لینڈ موٹر وے کنال وے ایکسپریس وے یہ اس کی نو کسپی ہیں جو اشارہ یہاں خستہ پختہ غیر ممکن خار رجوہ غیر ممکن کنال یہ اس کی ایک کیٹیگریز ہیں یہ شجرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پارچہ ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے اچھا کپڑا ہوتا ہے تو اس کا کون ہوتا ہے جو مین اس کو بناتا ہے جو بناتا ہے جی اس کا میرے معاملات ہے ہو چکے ہیں دستور العمل انیس سو تیتیس چوتیس بند و بست میں سیکشن فائی نائن الیون جو مختلف اس کے دستور العمل کی ایکٹ کی شکس ہیں اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہمارے رپڑ روزنامچی ہیں بارہ دوار خانے میں بڑے ہیں رپڑ روزنامچہ واقعاتی حالاتی کار گزاری پندرہ روزہ ماہواری اور دیگر جو ایک ریڈ بوک بھی ہوتی ہے اس میں سارا ان کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو اکس پارچ ہے اس کو دیکھنا تو بناتا کون ہے سار اس کو پٹواری نے اس کو مرتب کرنا ہوتا ہے اور اس میں چار گھر جو ہیں ہمارے یعنی کہ ایسی کانوگو تسیل دار اور ایسی جو ہے اس اکس پارچے پہ سکنیچر کریں گے وہ کپڑے پہ بنتا ہے اور ہر سال بنتا ہے دو چار سالہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ دو چار اگر ہو تو آٹھ سال بعد آٹھ سال جب ختم ہوگے فصل خریب ربی کے بعد وہ نوہ سال جب چڑھائے گا اچھا جیسے منگنی نکار نوہ مہینے پہنے آنے ایسے یہ جو ایک کانونیز پرانچ ہے ریبنیو پرانچ ہے ڈیپٹی کمیشنر ایسے ڈسٹر کلیکٹر کے سولہ گھار ہے اچھا ان سولہ گھروں میں برکیس ایکٹ پولیسیز جو ہے ورکنگ کرتی ہیں ایک ٹائم میں تو وہ پٹواری جو اپنے ہلکے کا ہے اس نے دعا اپنے ہلکے کیا بنانا ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے ذمہ ہے اچھا تو یہ کب سے شروع ہوئے پاکستان میں سے اسے مخصوص نام دیئے گئے کیونکہ اس میں سے لقشہ موقع نکلنا ہے اس میں سے جو باقی معاملات ہیں یہ پٹواری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بنا کے مرتب کر کے اچھا سرانے والا سے سائن کرو تو اب بھی ہوتا ہے سر یہ یایس یا اب بھی ہوتا ہے اب بھی پٹواری صاحب بناتے ہیں اس کا نام ایکس پارچہ ہی ہے یا کوئی اور ہی ہے اچھا دو چار سالہ دو چار سالہ کپڑا ہوتا ہے اچھا جیسے ہم بیٹیوں کے شادی کرتے ہیں مندرگوں نے ہمیں گھر بیر کیا کہ ساتھ کپڑا دیتے ہیں اچھا 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 نہیں نہیں ہم نے گندی کو نہیں جانا تو سر یہ اس سے ریلیٹیڈ ہے اچھا 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 مطلب ایکس پارچہ کی ریلیٹیڈ ہے